دین اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے اور ریپورٹس کے مطابق اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے یورپ کی بات کریں تو جہاں ایک طرف یورپ کے اندر مسلمانوں سے نفرت اور اسلام مخالف سرگرمیاں اپنے عروش پن ہیں وہی حیران کن طور پر اسلام اس خطے میں بڑی ہی تیزی کے ساتھ ترقی کی طرف گامزن ہے ویسے تو یورپ میں مسلمان آبادی کا تناسب آج پانچ فیصد سے زیادہ ہے مگر آنے والے وقتوں میں مسلمانوں کی یہ آبادی حیران کن حد تک بڑھنے کی توقع کی جا رہی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یورپ کے اندس ممالک کا ذکر کریں گے جہاں اگلی چندہائیوں میں اسلام سب سے بڑے مذہب کے طور پر جانا جائے گا ان فویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید نمبر ایک سویڈن سویڈن یورپ کا پانچوں بڑا ملک ہے جو اپنی خوبصورتی اور خوشحالی میں کسی کو اپنا سانی نہیں رکھتا یہاں پر مسلمانوں کی آبادی آج ساڑھے ساتھ لاکھ سے زیادہ ہے جو کل آبادی کے چار اشاریہ آٹھ فیصد حصے پر مشتمل ہے تہاں مسلمانوں کی آبادی اس ملک کے اندر آج بڑی ہی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ماہرین کے مطابق سویڈن کے اندر مسلم آبادی کا تناسب سال دوہزار تیس تک نو اشاریہ نو فیصد حصے پر مشتمل ہوگا اور یہی آبادی دوہزار پچاس آتے آتے تیس فیصد کے نمبرز کو کروز کر سکتی ہے یعنی دوہزار پچاس میں سویڈن کے اندر پچاس لاکھ سے زیادہ مسلمان آباد ہوں گے نمبر دو جرمنی جرمنی یورپ کا ایک بڑا مشہور اور خوشحال ملک ہے اور پوری دنیا سے لوگ بھاگ بھاگ کر اس ملک کی طرف جا رہے ہیں یہاں پر چھ فیصد سے زیادہ لوگ مسلمان ہیں جن کی کل آبادی جرمنی کے اندر پچاس لاکھ افراد سے زیادہ بنتی ہے جرمنی کے اندر اسلام عیسائیت کے بعد دوسرا بڑا مذہب ہے جن کی تاریخ نہ صرف ملک کے اندر صدیوں پرانی ہے بلکہ ایک مکمل مذہبی آزادی ہونے کی وجہ سے اسلام یہاں پر بڑی ہی تیزی کے ساتھ ترقی کی طرف گامزن ہے ماہرین کے مطابق اگر مسلمانوں کی تعداد ملک کے اندر یوں ہی بڑھتی رہی تو سال دو ہزار پچاس تک جرمنی کے اندر مسلمانوں کا تناسب چھ فیصد سے بڑھ کر پچیس فیصد تک پہنچ جائے گا اور مسلمان یہاں پر دو کروڑ کے حیران کن نمبرز کو کروز کر سکتے ہیں سپین جنوبی یورپ کا سب سے بڑا ملک ہے جہاں پر مسلمانوں کی آبادی اور ان کی تاریخ ازلوں پرانی ہے یہاں پر مسلمانوں نے ماضی میں کئی سو سالوں تک حکومت کی اور آج بھی یہاں مسلمان آبادی پچیس لاکھ افراد سے زیادہ ہے جن کا تناسب یہاں پر چھ فیصد سے زیادہ بنتا ہے البتہ ماضی میں اس ملک سے مسلمان آبادی کو ختم کرنے کی کئی بار کوششیں کی گئیں مگر اس کے باوجود مسلمان آبادی یہاں پر بڑی ہی تیزی کے ساتھ ترقی کی طرف گامزن ہے اور ماہرین کے مطابق سال دوہزار پچاس تک سپین کے اندر مسلم آبادی کا تناسب چھ فیصد سے بڑھ کر پچیس فیصد کو تجاوز کر جائے گا یعنی یہاں اس وقت دو کروڑ اسی لاکھ سے زیادہ مسلمان آباد ہوں گے فرانس آبادی کے لحاظ سے یورپ کا پانچوہ بڑا ملک ہے اور یورپی ممالک کے اندر سب سے زیادہ مسلمان اس وقت فرانس کے اندر ہی رہتے ہیں فرانس کے اندر مسلم آبادی سال دوہزار چوبیس کے مطابق اٹھ سٹھ لاکھ افراد سے زیادہ ہے جن کا تناسب ملک کے اندر دس فیصد سے زیادہ بنتا ہے مسلمانوں کی تاریخ فرانس کے اندر صدیوں پرانی ہیں جو ملک کے اندر دوسرے بڑے مذہب کے طور پر رہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اسلام مخالف سرگرمیاں بھی اپنے عروج پر ہیں یہاں بھی مسلمانوں کی تعداد سال دوہزار پچاس تک حیران کن حد تک بڑھ جائے گی اور اس وقت یہاں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ سے زیادہ مسلمان ہوں گے جو کہ فرانس کی کل آبادی کا بائیس فیصد حصہ بنیں گے نمبر پانچ بیلجیم بیلجیم شمال مغربی یورپ کا ایک خوشحال اور بڑا ہی ترقی یافتہ ملک ہے جہاں پر مسلمانوں کی کل تعداد سال دوہزار چوبیس کے مطابق آٹھ لاکھ افراد سے زیادہ ہے یعنی مسلمان بیلجیم کی کل آبادی کے لگ بگ چھ اشاریہ آٹھ فیصد حصے پر موجود ہیں بیلجیم یورپ کے تیرویں بڑے ملک کے طور پر جانا جاتا ہے جہاں اس وقت مسلمان اور دین اسلام سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور ماہرین کے مطابق اگر ترقی کی یہ رفتار یوں ہی جاری رہی تو سال دوہزار پچاس تک بیلجیم میں مسلمان آبادی چھ بیس لاکھ افراد کو کروز کر جائے گی یعنی اس وقت مسلمان بیلجیم کی کل آبادی کے اکیس فیصد حصے پر مشتمل ہوں گے نیدر لینڈز نیدر لینڈ یا ہولینڈ یورپ کے سب سے خوبصورت ترین ملکوں میں سے ایک ہے جہاں مسلمانوں کی آبادی دس لاکھ افراد سے زیادہ ہے جو کہ ملک کی کل آبادی کا چھ فیصد حصہ بنتے ہیں نیدر لینڈ کے اندر بھی اسلام سولویں صدی عیسوی میں عثمانی تاجروں کے ساتھ آنا شروع ہوا اور پھر مسلمانوں نے اس ملک پر بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی تاہم بعد میں اس حکومت کو ختم کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود آج ایک بار پھر سے مسلمان یہاں ترقی کرتے دیکھے جا سکتے ہیں اور اگر یہ ترقی یوں ہی چلتی رہی تو سال دوہزار پچاس میں نیدر لینڈ کے اندر مسلمان آبادی کا تناسب چھ فیصد سے بڑھ کر انیس فیصد تک پہن جائے گا یعنی دوہزار پچاس میں یہاں اٹھائیس لاکھ سے زیادہ آبادی مسلمان ہوگی نمبر ساتھ یونائٹڈ کنگڈم یوکے کے اندر اسلام اٹھارمی صدی عیسوی سے ہی اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور لاکھ نفراتوں کے باوجود بڑی ہی تیزی کے ساتھ ترقی کی طرف گامزن ہے سال دوہزار چوبیس کے مطابق یوکے کے اندر مسلمان آبادی کا تناسب ساڑھے چھ فیصد سے زیادہ ہے اور مسلم آبادی یہاں بیالیس لاکھ کو تجاوز کر چکی ہے یوکے میں پچھلے دس سالوں میں ایک میلین سے زیادہ مسلمانوں کا اضافہ ہوا اور اگر آبادی میں یہ اضافہ یوں ہی جاری رہا تو ماہرین کے مطابق سال دوہزار پچاس تک یوکے کے اندر مسلم آبادی ڈیڑھ کروڑ کو تجاوز کر جائے گی جن کا تناسب یہاں اس وقت اٹھارہ فیصد سے زیادہ ہونے کا امکان ہے نمبر آٹھ اٹلی اٹلی یورپ کے سب سے خوبصورت ترین ملکوں میں سے ایک ہے جو آبادی کے لحاظ سے یورپ کا چھٹا بڑا ملک ہے اٹلی کے اندر چوبیس لاکھ سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں جو کل آبادی کے چار فیصد سے زیادہ حصے پر مشتمل ہیں یہاں پر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اٹیلین ہے یعنی ان لوگوں نے اپنی مرضی سے اسلام سے متاثر ہو کر اسے قبول کیا تھا لہٰذا اگر ملک کے اندر اسلام یوں ہی پھیلتا رہا تو سال دوہزار پچاس تک اٹلی کے اندر مسلم آبادی چار فیصد سے بڑھ کر سولہ فیصد کو بھی تجاوز کر سکتی ہے یعنی اس وقت ملک کے اندر لگ بگ ایک کروڑ سے زیادہ مسلمان آباد ہوں گے نمبر نو بلگاریا بلگاریا جنوب مشرقی یورپ کا ایک بڑا مشہور ملک ہے سال دوہزار چوبیس کی مردم شماری کے مطابق اس ملک کے اندر سات لاکھ نوے ہزار سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں جن کا تناسب یہاں گیارہ فیصد سے زیادہ بنتا ہے بلگاریا کے اندر عثمانی سلطنت کے دوران ایک بہت بڑی آبادی نے اسلام قبول کیا تھا اور تب سے آج تک اس ملک کے اندر مسلم آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے ماہرین کے مطابق سال دوہزار پچاس تک بلگاریا میں مسلم آبادی کا تناسب گیارہ فیصد سے بڑھ کر پندرہ فیصد تک پہن جائے گا یعنی اس وقت بلگاریا کے اندر مسلم آبادی بیس لاکھ کے نمبر کو بڑی ہی آسانی سے کروس کر سکتی ہے نمبر دس گریز جمہوریہ یونان یا گریز جنوب مشرقی یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے سال دوہزار چوبیس کے مطابق اس ملک کے اندر مسلمانوں کی تعداد تین لاکھ سات ہزار سے زیادہ ہے جن کا تناسب ملک کے اندر لگ بگ تین فیصد بنتا ہے جرمنی کے اندر بھی اسلام اس وقت بڑی ہی تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب ہے جس کو آئے دن سینکڑوں لوگ اپنا رہے ہیں اور ماہرین کے مطابق سال دوہزار پچاس تک یونان میں آبادی کی شرعہ پوری طرح سے بدل جائے گی اور اس وقت پورے ملک کے اندر مسلمان دس فیصد حصے پر قابض ہوں گے جن کی تعداد دوہزار پچاس میں لگ بگ پندرہ لاکھ افراد سے زیادہ ہوگی